السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شادی کے بعد دوسری عورتیں خوبصورت کیوں لگنے لگتی ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا لوگ کہتے ہیں نا کہ اپنی بیوی سب کو بری لگتی ہے دوسروں کی بیویاں سب کو اچھی لگتی ہیں تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا کارڑ کیا ہے؟ آج میں آپ لوگوں کو اس کا کارڑ بتانے جا رہا ہوں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کہ شادی سے پہلے اپنی بیوی بڑی اچھی لگ رہی ہوتی ہے لیکن شادی کے بعد اپنی بیوی بری لگتی ہے اور دوسری کی بیوی کتنی ہی بری کیوں نہ ہو؟ وہ اچھی لگتی ہے تو شادی کے بعد دوسری عورتیں خوبصورت کیوں لگنے لگتی ہیں؟ ایک واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں؟ کیوں ہو رہا ہے ایسا آج کل؟ ایک شخص ایک عالم دین کے پاس آیا اور اپنا مسئلہ دریافت کرتے ہوئے پوچھنے لگا کہ حضرت شروع شروع میں جب میری بیوی مجھے پسند آئی تھی تو میری نگاہ میں وہ ایسے تھی جیسے اللہ تعالی نے اس دنیا میں اس سے زیادہ خوبصورت کسی کو بنایا ہی نہ ہو اتنی خوبصورت وہ مجھے لگتی تھی اور جب میں نے اس کو شادی کا پیغام دیا تو اس وقت میری نگاہ میں اس جیسی کئی ساری لڑکیاں تھی پھر جب میں نے اس سے شادی کر لی میری اس سے شادی ہو گئی میرا اس سے نکاح ہو گیا تو اس وقت اس سے زیادہ خوبصورت خوبصورت کئی لڑکیاں میری نظر سے گزری اور شادی کے جب کئی سال گزرے شادی کے چند سال گزرنے کے بعد مجھے ایسے لگنے لگا کہ دنیا کی تمام عورتیں میری بیوی سے زیادہ خوبصورت ہیں میری بیوی سب سے زیادہ بدصورت ہیں دوسروں کی بیوییں مجھے خوبصورت لگنے لگیں تو ایسا کیوں کہ جب شروع شروع میں پسند آئی تو سب سے زیادہ جب شادی کا پیغام دیا تو کچھ اور لڑکیاں اس جیسی لگنے لگیں اور جب شادی ہو گئی تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت کچھ لڑکیاں لگیں اور شادی کے بعد اب مجھے سب سے زیادہ بہتصورت میری بیوی لگتی ہے دوسروں کی بیویاں سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہیں تو آخر ایسا کیوں تو عالم صاحب نے حضرت نے کہا کہ اچھا یہ تو بڑی عجیب بات ہے لیکن کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب بات نہ بتاؤں تو اس آدمی نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں ضرور بتائیے تو حضرت نے کہا کہ اگر تم دنیا کی ساری عورتوں سے شادی کر لو دنیا میں جتنی بھی عورتیں ہیں جتنی بھی عورتیں ہیں سب سے تم شادی کر لو نا پھر بھی تمہیں ایسا لگے گا کہ گلی کے گلی کوچوں میں پھرنے والے جو آوارہ کتے ہوتے ہیں نا وہ دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہے تمہیں ایسا لگنے لگے گا آدمی ہلکی سی مسکرات کے ساتھ کہنے لگا کہ حضرت آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں شاید آپ کو برا لگ گیا میرا پوچھنا اگر برا لگ گیا ہو تو لیکن ایسا آپ کیوں کہہ رہے ہیں تو حضرت نے جواب دیا عالم صاحب نے جواب دیا کہ اصل پریشانی جو ہے نا وہ تمہاری بیوی میں نہیں ہے اصل پریشانی تمہاری بیوی میں نہیں ہے بلکہ اصل پریشانی یہ ہے کہ جب انسان کا دل لالچی ہو جائے اس کی نظریں اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹکنے لگیں اس کے دل سے اللہ کا خوف نکل جائے اور اس کا دل لالچی ہو جائے اس کی نظریں ادھر ادھر بھٹکنے لگیں تو پھر تو پھر قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی اور چیز اس کی آنکھوں کو نہیں بھر سکتی ہے اور فرمایا کہ سنو تمہاری پریشانی یہ ہے تمہاری پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ تم اپنی نگاہیں نیچی نہیں رکھتے ہو تم اپنی نگاہوں کو قابو میں نہیں رکھتے ہو اور سنو اگر تم اپنی نگاہوں کو قابو میں نہیں رکھو گے تو تمہاری کیفیت یہی رہے گی اور پھر انعالم صاحب نے آگے اس شخص سے کہا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ دوبارہ تمہاری بیوی دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت بن جائے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بیوی دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت سب سے زیادہ بہترین جو تمہیں اچھی لگے جو تمہارے دل کو بھائے تمہاری بیوی ایسے تمہارے لئے بن جائے کہ تم یہ چاہتے ہو تو اس آدمی نے جواب دیا جی ہاں میں یہی تو چاہتا ہوں تو حضرت نے فرمایا عالم دین بڑے عالم دین تھے انہوں نے فرمایا کہ تو پھر سنو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو جواب کلیے رو گیا آج جو یہ آج جو یہ شکایت ہے نا سب کو کہ اپنی بیوی بری ہے لگتی ہے اور دوسروں کی بیویاں سب کو اچھی لگتی ہیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے شادی کے بعد اگر ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کریں گے بلکہ شادی سے پہلے بھی ہمیں بالے ہوتے ہی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا چاہیے جب ہم اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر یاد رکھو حرام چیز اچھی لگے گی اور حلال چیز بری لگے گی آج لوگ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ جو حلال ہے اس کی بیوی اس کے لیے تو اپنی بیوی بری لگ رہی ہے کیونکہ نگاہیں جب ادھر ادھر بھٹکیں گی تو ان نگاہوں میں لالش پیدا ہوگا دل سے اللہ کا خوف ختم ہوگا اور جب انسان کی نظریں ادھر ادھر بھٹکنے لگے انسان کی نظروں میں لالش پیدا ہو جائے اس کی طبیعت لالچی ہو جائے اس کے دل سے اللہ کا خوف نکل جائے تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ دوسروں کی بیویاں دوسری عورتیں غیر عورتیں آج سب کو اچھی لگ رہی ہیں اپنی بیوی کسی کو نہیں اچھی لگ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے نظروں کی حفاظت کا نہ ہونا آج ہم لوگ اپنی نظروں کی حفاظت نہیں کرتے اپنی نگاہیں نیچی نہیں رکھتے یہی وجہ ہے کہ جب وہ حرام چیزوں پر پڑتی ہے تو حرام چیزوں کی لد پڑ جاتی ہے اور حرام چیزوں میں مزا آنے لگتا ہے کہ دنیا کی تمام عورتوں میں آپ کی بیوی سب سے زیادہ آپ کو خوبصورت لگے تو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنا شروع کر دو آپ کو اپنی بیوی سب سے زیادہ خوبصورت لگے گی اور دنیا کی کسی بھی غلط چیز پر آپ کی طبیعت نہیں جائے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ